السلام علیکم ناظرین سترہ مئی کو دنیا میں ایک ایسا شرمناک فیسٹیول منانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے جی ہاں قوم لوت کے عمل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اس فیلِ بد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ہم جنس پرستی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا ہم جنس پرستی کی تنظیم میں سترہ مئی کو ایسا فیسٹیول منانے کی تیاری کر رہی ہیں جس میں دنیا بڑ کے بڑے بڑے پیشاور فٹبالر جو ہم جنس پرستی پسند کرتے ہیں اور ہم جنس پرستی کا شکار ہیں وہ برملہ اس کا اعلان کریں گے تاکہ لوگوں میں اس فیلِ بد کی حمد پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کی بجائے نمائع کریں اور دنیا بڑ میں یہ فیلِ بد رواج پائے اور لوگ اسے فخریہ کرنے کی کوشش کریں یہ فیلِ بد دنیا بڑ میں سر انجام دینے کے لیے الگی بی ٹی اور اس طرح کی دیگر تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ اس کے لیے اب کوشش یہ کر رہی ہیں کہ جو بھی لوگ اس فیلِ بد میں مبتلا ہوتے ہیں وہ برملہ اور فخریہ اس کا اظہار کریں اور دنیا بڑ کی حکومتوں سے انہیں مراعات دلانے کے لیے دنیا بڑ میں جو ساتھ جڑی ہوئی انجیوز ہیں انہیں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو بڑی شیطانی تنظیم میں ہیں یہ چھوٹی حکومتوں پر چھوٹے ملکوں کی غریب ملکوں کی حکومتوں پر دباؤ بناتی ہیں اور پھر وہاں ایسی انجیوز کو ریجسٹر کرواتی ہیں اور پھر اسی طرح اب وہ اس سارے منظر کو عالمی سطح پر پھیلانے کے لیے فوٹبالر کا سہارا لے رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں فوٹبال ایک ایسا کھیل ہے جسے سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے یورپ کے اندر اور پھر اسی طرح عرب کے اندر دنیا بھر میں اس کے شائقین موجود ہیں اور پھر اسی طرح جو پیشاور فوٹبالر فوٹبال خیلتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ جڑے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ فین فالوینگ ہوتی ہے تو وہ ان کی اس فین فالوینگ کو اس فیلے بد کی تشہیر کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے سترہ مئی کا دن چنا ہے سترہ مئی کو پہلے ہوموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے یعنی جو لوگ ہومو سیکچویلٹی کے قائل ہیں ان کے خلاف یہ دن منایا جاتا ہے ایسے سمجھیں کہ فیلے بد یا قومے لوت کا جو عمل ہے اس کے خلاف اس دن کو منایا جاتا تھا تو اب انہوں نے اس دن پر جو ان کے خلاف منایا جاتا تھا اس دن پوری دنیا کے جو فوٹبالر ہیں جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں ان کے ذریعے وہ دنیا بر میں یہ اعلان کرنوانے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں آپ بھی اگر اس میں مبتلا ہیں تو آپ کو بھی اعلانیا اس میں شامل ہونا چاہیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا یہ فیسٹیول مناقض کر رہے ہیں پرشین جرنل اخبار کی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بے شرمی اور غیر فطری عمل کو پھلانے والے اس ایون کے انعقاد میں شامل ایک فٹوالر مارکس اربن اس نے بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے اسے ایک ڈائنامک کھیل اور ایک تحریک کا نام دیا اس نے کہا کہ یہ ایک نئی سوچ اور نئی حمت اور نئی جرت لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ اب وہ انکار کرنے کی بجائے فخریہ اس کا اظہار کریں اور کھل کر سامنے آئیں انہیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پسے پش جانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پس منظر میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کھل کر اعلان کریں اب فٹوالر اس میں کود رہے ہیں اور ہم سب مل کر اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی یعنی جو بھی فٹوالر اس فیلِ بد میں مبتلا ہے کہ ہم یہ سارا فیل یہ سارا کام کرتے ہیں اگر آپ ہمارے فین ہیں اور ہمارے پیچھے چلتے ہیں ہمیں پسند کرتے ہیں تو آپ بھی اگر ایسا فیلِ بد اور قومِ لوت کا عمل سر انجام دیتے ہیں تو آپ بھی اس کا اعلان کریں اور دنیا بر میں اس کی تشریر کریں یورپ اور اسی طرح عرب کے لوگوں کو اس طرف کھینچا جائے یہ ساری جدوجہد اور یہ ساری کوشش شیطانی تنظیم میں اسی لیے سر انجام دے رہی ہیں ہم اس کی پورو زور مضمت کرتے ہیں اور پاکستان میں ایسی تنظیمیں جو اس حوالے سے ان کے ساتھ شراکت کے لیے پاکستان میں اس ایونٹ کے انعقاد کی کوشش کر رہی ہیں ہم حکومت پاکستان سے اس حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ایمرس پر پبندی لگائے اور پھر ایسے میڈیا کورج کے حوالے سے بھی ایسے پروٹوکولز اور ایسا لائعمل اختیار کرے کہ جس میں ایسی بے ہیائی کے کام ان کو پروموٹ کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور جو تنظیمیں اور جو گروہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں ان پر پبندیاں لگائی جائیں اور اس خدادادے ملک پاکستان میں ایسی سرگرمیوں کی بلکل اجازت نہ جی جائے جو اس کی بنیادی نظریات اور اس کی اسات کے بلکل خلاف ہوں کیونکہ اگر اس ملک کو اس کی اسات اور بنیاد سے الگ کر دیا جائے گا تو پھر اس کی بقاہ وہ بھی خطر میں پڑ جائے گی اور عالمی اور شیطانی قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان کی بقاہ وہ متزلزل ہو جائے اور جس بنیاد پر پاکستان کھڑا ہے اس بنیاد سے اسے ہلا دیا جائے کافی حد تک ان کی کوششیں اس حوالے سے جاری و سہری رہتی ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ملک کو پوری طرح اپنے پنجوں میں جگڑ لیا جائے اور پھر اسے اپنے لیے ایک جنت بنا لیا جائے اور جو اسلام پسند قوتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے حصول کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو ضائع کر دیا جائے ان کے قربانیوں کی ویلیو کم کر دی جائے اس پر ہم اپنا ایجنڈا اور باہر سے امپورٹ کیا ہوا اپنا ایجنڈا اس پر نافذ کر دیں اور ہمیں کھولی چھوٹ ملے اس میڈیا پلیٹ فارم کے توسط سے ہم اس ایونٹ کے انعقاد کرنے والی تنظیموں کی بھی اور اس ایونٹ کی بھی مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں انہیں سخت بین کیا جائے اور جو تنظیم میں اس جانب آئیں انہیں پاکستان میں کام کرنے سے روکا جائے کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور اسلام میں اس چیز کی قطعنی اجازت نہیں ہے